میری آج کی تقریر ماں بابوں کے خلاف ہے سنیں گے آپ لوگ نہیں سنیں گے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملا ہے وہ دین ہے بولو تو صحیح ذرا کہاں چلے بھئی اے ٹھیک اے ٹھیک ہس کیوں نہیں ہے آپ جانے دیجئے میں پوچھ رہوں ایسے ماسٹر جب پڑھاتا ہے تو پوچھتے ہیں نہیں پوچھتا ہے تو میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا آپ پوچھ لیا تو بھئی میں بھی تو اتنے بڑے بڑے سٹوڈینٹ پڑھا رہا ہوں تو تھوڑی بہت تو مجھے محنت کھنی پڑے گی میں یرد کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بچے نافرمان ہیں فضائل بنیاز گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں گھوڑا بجکنے لگا بجک نہ سمجھتے شرارت کرنے لگا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا آپ نے گھوڑے کو باندھا مسلح لیا نماز پڑھ لے گئے دیکھا کہ نماز میں رو رہے ہیں کسینے کو حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا گھوڑے کو ٹھیک کرتے یہ آپ نے نماز پڑھنا کیوں شروع کر دی کہلے گے مجھے حضور کی حدیث یاد آگئی اللہ کے رسول پرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے اس کا کہنا نہیں مانتے تو میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا جو میرا گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا ہے تو میں نے سوچا پہلے اپنے مالک کو راضی کر رہے ہیں اگر بچے پریشان کر رہے ہیں بی بی پریشان کر رہی ہے تو لڑنے کے بجائے مجھد میں جاؤ اور جا کے اللہ کے سامنے رو میرے مالک ایسی کونسی نافرمانی ہو گئی جو میری اولاد میری نافرمان ہو گئی کونسی ایسی نافرمانی ہو گئی جو میرے بچے مجھ سے جو ہے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لوگ کہتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا وہ کہتا ہے ڈاکٹر اقبال میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات مت کیا کرو پوری بات کیا کرو حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر پہلے مدینے میں فاطمہ نے ماں ہونے کا قدا کیا ہے پھر حسین نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا جب آپ اپنے گھر میں بوئیں گے پبول کا پیٹ تو کیا نکلے گا بڑے ہو کے کانٹے نکلیں گے نہیں نکلیں گے آپ بتاؤ پبول کا پیٹ تو لگا رہے ہیں لوگ یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہیں یہ جتنے گانے دیکھتے ہیں جن کی تنہیاں برباد ہیں اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بلکہ کبھی کبھی میں رونے بھی لگتا ہوں اس بات پر کہ آج کل کے ہماری نوجوان نسل یہ برباد ہو چکی ہے اس کی تنہیاں برباد ان کے اسٹیٹس دیکھو تو لگتا ہے یہ لڑکیوں کے برہنہ اسٹیٹس لگاتے ہیں تصویریں لگاتے ہیں گانے لگاتے ہیں یہ بتاؤ جب یہ کھل کے اتنی بڑی بتمیزیاں کر رہے ہیں تو یہ چھپ کے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوں گے یہ میاں کتنی گندگیاں کرتے ہوں گے ایک بات تو میں مہمات ہوں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا بغاوت تو گناہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے کیا جائے مگر علماء فرماتے ہیں جو کھل کے کیا جائے وہ گناہ گناہ نہیں رہتا پھر وہ بغاوت ہو جاتی ہے یہ جو لڑکے گندے تصویریں لگاتے ہیں جن کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں جن کے ایمان خطرے میں ہیں خدا کی قسم ایمان خطرے میں ہیں نوجوان لڑکوں کے ان کی ماں سے پوچھو کہ جب یہ بیٹوں میں تھے تو فلمیں دیکھی تھی کہتے ہیں صاحب ہمارے بچے نا موبائل نہیں چھوڑتے ایک صاحب کہتے ہیں میرے بچے موبائل نہیں چھوڑتے میں نے کہا آپ چھوڑتے ہیں آپ کی بیوی چھوڑتی ہے ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے وہ موبائل ارے انسان کا بچہ جانور کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے پیدا ہوتے وہ انسان کا بچہ نہیں ہوتا قدرت ہے اللہ کی بحث کا بچہ پیدا ہوتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو پیچان لیتا ہے دودھ پینے لگتا ہے نہیں لگتا ہے بولو مگر انسان کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا 99% مولوی اپنے مواب کے فرما بردار ہوتے ہیں بولو ہوتے ہیں ایک دو پرسنٹ ہوگا گوئی تو اس زلیل کی تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں 99% کیوں کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں جیسے کہ جب بچہ ایک سال کا ہو جائے بولنا شروع ہو جائے تو تم اپنے بچے کو گود میں لے کے پڑھانا کیا اس سے کہنا اللہ 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 بچہ کہے گا اببہ 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 اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اببہ اببہ وہ کہتا نہیں ہے اس سے اللہ کہہ رہا تھا دیکھ بندے تُو نے اسے میرا نام سکھایا ہے میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے میں نے اسے بلو بلو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے اللہ کا نام سکھاؤ گے تو اللہ تمہارا نام سکھا دے گا یاد رکھو جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے ماں باپ کا کیا ہوگا یاد رکھیں اس بات کو عورت یہ کی توجہ کریں آپ ذرا غور کریں یہ ذرا غور کریں عورت جو ہے نا وہ عورت پرگنیٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے اور سائنس یہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر کا میڈیکل سائنس کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تم نے کوئی بھاری چیز نہیں کھانی تم نے کوئی جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا غصہ کرو گی تو منفی اثرات مرتب ہوں گے تمہارے بچے کے ذہن پر تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ مضبوط پیدا ہو تمہارا بچے کے اندر اندر طاقت ہو تو سیپ کھانا بادام کھانا اور تم انار کھاؤ گی تو بچہ خوبصورت ہو جائے گا اور اگر تم سنترے کھاؤ گی تو بچے کے اندر خوبصورت دیا جائے گی مجھے بتاؤ جب اللہ کا بنائے ہوا پھل اگر ماں کھائے تو بچے پر اثر ہو جائے تو اگر اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو کیا بچے کو پر اثر نہیں ہوگا بولو تو صحیح ذرا بولو تو صحیح ہوگا کے نہیں ہوگا اثر بولو بولو ہوگا کے نہیں ہوگا اثر ماں جناب والا جے یاد رکھیں ایک عورت جب صدرتی ہے ایک عورت جب بگڑتی ہے تو اس کا بیٹا بگڑتا ہے پھر اس کا پوتا بگڑتا ہے اس کی پوتی بگڑتی ہے اس کی بیٹی بگڑتی ہے اس کی بیٹی کی بیٹی بگڑتی ہے اس کا نواسہ بگڑتا ہے ایک عورت اگر ٹھیک ہو جائے تو نسلیں صدر جاتی ہیں اور ایک عورت بگڑ جائے تو نسلیں پر بگڑ جاتی ہیں ایک عورت اگر مکہ کی ختیجت القبرہ ہوتی ہے تو اس کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہوتی ہے اور اس کا نوازہ حسین ہوتا ہے بولو تجھ سے ایسا سبحان اللہ مشکور آگے تو بولو سبحان اللہ اب مجھے بتاؤ اب عورتوں کو فکر اس بات کی نہیں بزرگ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں چھوٹا ساتھا دس سال کا میری ماں مجھ سے بولی جا نماز پڑھنے چلا جا کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں گیا میری ماں نے مجھے کا نماز پڑھنے چل گیا کھیل میں لگا تھا بچے کھیلتے ہیں نا اکثر کہا کھیل میں لگا تھا میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے چلا جا کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں گیا میری ماں نے زور سے کہا جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے میں نہیں گیا کہتی وہ روٹی پکاری تھی اس نے روٹی روٹی ایک طرف گرائی اور طاقت اور غصے میں آئی اور بہت زیادہ جلال میں آ کر کہ اس نے زور سے ایک چیمٹا مارا جس سے روٹی بناتی تھی نا وہی چیمٹا میرے سر میں مارا میرا جھر پھٹ گیا میں اگدم بہوشہ ہونے لگا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا امہ جاروں اب نہ ماننا کہتے ہیں خوف بیٹھ گیا میں نماز میں گیا اس کے بعد میری کبھی نماز نہیں چھٹی میری ماں مرنے والی تھی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا اے میری ماں یہ بتا کہ تُو نے ایک دن روٹی پھیک کر میرا سر پھارا تھا کیوں آخر ایسا کیوں تو میری ماں نے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا تجھے نمازی بنانا فرض تھا اور یہ سبحان اللہ تو کہو یہ تو اچھی بات ہے مگر اپنے اپنے گھروں کو تو دیکھیں ہم لوگ آج لڑکیوں کے کیا میار ہو گئے عورتوں کے کیا میار ہو گئے فلمیں ڈرامے گانے باجے تماشے دیکھو بھائیو موائل میں میری تقریریں آپ کو پھر بھی مل جائیں گے مگر میں نہیں ملوں گا اس وجہ سے مجھے دھیان سے سن لو ہو سکتا ہے تو میں آخری تقریر کر رہا ہوں اس تقریر کے بعد میرا کوئی حاصلہ ہو جائے اور میں مر جاؤں انتخال میرا ہو جائے اور یہ میری آخری تقریر ہو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو رب مجھ سے پوچھے گا ضرور اے میرے بندے تو نے کیا تقریر کی تھی تو نے کیا باتیں کی تھی تو نے کیسے بات کرتا تھا ہم نے تجھے کرسی دی تھی ہم نے تجھے عزت دی تھی لوگ تجھے عزت دیتے تھے تو اس لائق نہیں تھا تو کتنا بگتیا تھا مگر ہم نے تجھے نوازا تو تو نے کیا کیا تو کم سے کم میں تو اپنی بات پوری کر کے چلا جاؤں عورتیں نیک ہوتی تھی پھر مرد میں نیک ہو جاتے تھے ماں نیک ہوتی تھی بچے نیک ہوتے تھے باپ نیک ہوتا تھا بچے نیک ہوتے تھے توجہ کریں یار غیر منقسم ہندوستان ہے ایک عورت ہے ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی اس کی شادی ہوئی نا اس کا شہر قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا وہ پڑھی ہوئی تھی تو اس نے اپنے شہر کو قرآن پڑھا دیا اس نے اپنے شہر کو قرآن پڑھا دیا ایک غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازائد نام کے مزرگتے پنجاب میں چودری تھے دو بی بیاں تھی تیسری شادی انہوں نے کی تیسری کبھی کبھی تیسری بی بی اچھی مل گئی کبھی کبھی بی بی ٹھیک بھی مل جاتی اس نے دیکھا کہ چودری مالدار بھی خوب ہے اور خوب شورت ہے نام ہے مگر نماز 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 تو چودری کو اس نے دیکھا بڑا بیکار انسان ہے یہ نماز نہیں پڑتا تو اس نے کیا کیا سوچا اسے نمازی بناؤں گی پھر اس نے ترقیب سوچی کیا سے بناؤں کیسے بناؤں میاں سنیں پہلے لوگ بیٹھک بناتے تھے بیٹھکوں میں رہتے تھے یعنی ان کا ایک مہمانوں والا جو ہے گھر الگ ہوتا تھا ایک گھروں میں کمرہ بہار گھر کی سائٹ میں بنا ہوتا تھا کیونکہ وہ بے شرم نہیں تھے بہا حیاء تھے وہ اپنے دوستوں کو بیٹھک میں بٹھالتے تھے بے شرمائی اور بے حیائی کے ساتھ اپنی بہنوں کے سامنے لگنی کھڑا کر دیتے تھے اپنی بی بی کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں گھسا لیتے اور دوستوں کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی بی بی کو دکھانے لیا ہے ماذا اللہ اتنی بغیرتی کی معاملات ہیں اللہ ماف کرے یار ذرا غور کرے وہ جو عورت ہے نا اس نے دیکھا آدمی سوتا ہے اسے دودھ لے کے جاتا ہے رات کو نوکر اس نے دودھ کا پیرا نوکر سے لیا کہ آج سے تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے چودری کے لیے میں لے کے جاؤں گی وہ دودھ لے کے پہنچی چودری نے اسے دیکھا کہا تم کیوں دودھ لے کے آئی ہو وہ میرا نوکر دودھ لے کے نہیں آیا کہا میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا کہا ٹھیک ہے اس نے دودھ دیا اس کے بعد اس نے گلاس سے دودھ پیا اور پھر وہ عورت کہلے گی حضور اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ کے پاؤں دبا دوں کہلے کہ ٹھیک ہے اب وہ پاؤں دباتی رہی دباتی رہی ایک دس منٹ پانچ منٹ آدھا گھنٹہ لگتار پاؤں دبائے تو چودری کی آنکھوں میں نیند آگئی وہ سونے لگا تو کہلے گی چودری صاحب میں تو جا رہی ہوں آپ کی آنکھ میں نیند آ رہی ہے اگر اجازت ہو تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں چودری نے کہا بھاگیاں سے جتنی ہے اتنی ہے اوقات میں نے بھاگ بھگا دیا مگر اللہ والوں کی بیجتی نہیں ہوتی اللہ والوں کی بیجتی اگر دیکھیں کوئی بولے گا بھی نا ادھر ادھر کوئی بولے گا تو وہ گنے گار ہوگا چونکہ حضور کی ذکر میں رخنا پڑ رہا ہے اور رخنا ٹھیک بات نہیں ہے اگر کوئی کسی کو داد نہیں دے سکتا تو بات کر کے پریشان بھی نہ کریں ہم تو کسی سے داد نہیں لینے آتے ہیں تو بچو ہے کہ نہیں میری بات میں تو کبھی کسی سے امید نہیں رکھتا رب کے علاوہ کسی اور سے امید رکھو تو توڑ دیتے ہیں لوگ اس وجہ سے نہیں رکھنی چاہیے میرے طرح توجہ کریں وہ عورت چلی گئی دوسرے دن پھر آئی چودری نے کہا دیکھ اب وہ بات نہ کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چودری آپ دودھ تو پیجئے اس نے دودھ پیا پھر اس نے پیر دبائے پیر دباتی رہی دباتی رہی پھر جب سونے لگا نا کہہ لگی چودری جا رہی ہوں آپ برا نہ ماننا فجر میں آپ کو اٹھا دوں اس نے ایک زور سے لات ماری اوپر تھی پلنگ کے نیچے گری مو کے دانت میں چھوٹ لگی مو میں سخون نکل گیا مگر میاں کتنے نیک باپ کی اولاد تھی ایسی اٹھایا اٹھانے کے بعد وہ اپنا برطن اور لے کے چلی گئی کچھ نہیں کہا کتنی اچھی پربرش کی تھی اس کی ماں باپ نے اس کی کیسی شریف عورت تھی چلی گئی اور چلنے کے بعد پھر دوسرے دن بھی آئی روز گالی کھاتی تھی پٹتی تھی مگر روز آتی تھی وہی بات کہتی تھی پاؤں دواتی تھی نماز کو اٹھا دو ایک دن چودری بولا تو اچھے خاصے گھر کی ہے تیرا باپ بھی چودری ہے تیرا بائی بھی ملدار ہے تو روز زلیل ہوتی ہے آخر تو کیوں نماز کے لیے مجھ سے کہتی ہے تو کہلن گی چودری بات یہ ہے میں نمک حلال ہوں نمک حرام نہیں ہوں آپ کا نمک کھاتی ہوں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں چھلے جائیں گے اور ایک بی بی یہ کبھی پسند نہیں کرے گی کہ اس کا شہر جہنم میں چلا جائے چودری آپ نماز پڑھ لیا کرو اتنا سنا تھا چودری کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہہ لے کہ صبح کو تُو نہ اٹھانا میں تجھے اٹھاؤں گا صبح کو چودری نے اٹھایا اب جب چودری اور دونوں نماز پڑھنے لگے جب چودری سجدے میں گیا تو عورت بھی سجدے میں جا کے رو کے بھولی مالک بڑی پٹ کے زلس ہے کہ یہاں تک علائی ہوں میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے میں دل نہیں بدل سکتی میرے مالک میرے شہر کو بدل دے اے دلوں کو بدلنے والے بدل دے ایسا اللہ کا کرم ہوا چودری پھر کبھی تحجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا جس نے کہا تا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں علم سب علم پڑا پر عدم نہ سکھیاں کی لینا عدم نسک کے ہوں یعنی غوث العظم کے برے صغیر میں دو وزیر ہیں ایک کا نام امام احمد رضا خان وازل بریلوی دوسرے کا نام سلطان باہو سلطان العارفین ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ نیک بن جائے تو اولاد ولی پیدا ہوتی ہے موسیقی موسیقی